الحمد للہ والصلاة لرسوله اما بات قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا نَدِمَ مَنْ اِسْتَخَارَ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو استخارہ کریں اس کو پچتاوہ نہیں ہوتا اب استخارہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو لیکن استخارہ کرنا کس کے لیے ہے؟ پہلے یہ بات آپ سمات فرمائیں استخارہ ہر جائز کام کے لیے کرنا ہے لیکن نیکی کے کام میں نہیں کرنا یہ گوھر کی بات ہے ہر جائز کام میں استخارہ کرنا ہے نیکی کے کام میں استخارہ مت کریں آپ کی کوئی کسی کے ساتھ لینڈین کا معاملہ ہے یا آپ کی کوئی کسی کے ساتھ کوئی بات چل رہی ہے یا اپنی یا اپنی اولاد کی منگنی کی نکاح کی شادی کی رشتہ تے کرنے کی بات ہے یا کی دکان کاروبار کی بات ہے کہ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کونسا کاروبار کرنا ہے کونسا نہیں کرنا ہے یہ دو کام ہیں ان میں سے یہ کروں یا یہ کروں شرط یہ کہ دونوں حلال کاروبار ہوں حرام نہ ہو ان میں کوئی اگر حرام ہے تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کو چھوڑ دو حلال دونوں کاروبار ہیں ان میں سے آپ یہ کریں یا یہ کریں شادی ہے ادھر کرنی ہے ادھر کرنی ہے اسی طرح دکان ہے یا کوئی سودا ہے خرید رہیں بیچ رہیں وغیرہ ان چیزوں میں استخارہ کرنا ہے حج پر جاؤں یا نہ جاؤں اس میں کوئی استخارہ نہیں حج فرض ہے جاؤ فرض نہیں ہے بنجائش ہے اللہ آپ کو بلالے چلے جاؤ استخارہ نہیں ہے نماز پڑھو نہ پڑھو روضہ رکھو نہ رکھو کوئی استخارہ نہیں تو استخارہ نیکی کے کام میں نہیں ہے باقی دنیا کے ہر جائز کام میں استخارہ ہے اور برائی کے کام میں بھی استخارہ نہیں ہے برائی میں استخارہ نہیں نیکی میں استخارہ نہیں یہ جو درمیان میں ہے حلال چیز ہیں ان کے بارے میں استخارہ ہے اب استخارہ کا طریقہ کیا ہے استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی بات یہ ہے کہ فرائض کو پورا کریں پانچ نمازیں روضے مالدار ہیں تو زکاة حج وغیرے جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں اس کے بعد آپ شام کے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد دو رکعات نماز پڑھیں اور دو رکعات نماز کے بعد پھر کچھ اللہ کی حمد کوئی تسبیح کوئی اللہ کی تحمید استخار درود تھوڑا تھوڑا یہ پڑھ لیں دس دس مرتبہ پڑھ لیں کم سے کم وقت ہو تو زیادہ پڑھ لیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر استخارہ کی دعا کریں استخارہ کی دعا مشہور ہے چھوٹے چھوٹی کتابوں میں مل جائے گی اس کے الفاظ اللہ مینی استخیروکا بی علمی کا واستقدروکا بی قدرت کا فینکا تقدرو ولا اقدرو اس طرح کے الفاظ ہیں چھوٹی کتابوں میں دعا لکھئے گیے وہ وہاں سے دیکھ کر اس کو پڑھا جائے اب اس کا ترجمہ ہے اللہ مینی استخیروکا بی علمی کا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس معاملے میں خیر کا آپ کے علم کے ذریعے فینکا تعلمو ولا علمو آپ کو تو پتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا ہے استقدروکا بی قدرت کا فینکا تقدرو ولا اقدرو اللہ اس کام کرنے کی طاقت بھی میں آپ سے مانگتا ہوں کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے اب آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں جب خیر بھی اللہ سے لے لی اور طاقت بھی اللہ سے لے لی آپ نے پھر وہ کام کرنا مشکل ہوگا نہ بالکل مشکل نہیں آسان یہ دعا مانگ کر آپ باوضوص ہو جائے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن آخری سات دن سات دنوں کے اندر اندر اللہ آپ کو کوئی اشارہ کر دیں گے کوئی چاپ کو نظر آئے گا وہ آپ کسی مستند عالم دین سے جا کر پوچھے کہ مجھے رات یہ نظر آیا ہے میں استخارہ کر رہا ہوں اس بارے مجھے یہ نظر آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ کو نظر نہیں آتا سات دنوں میں تو پھر ساتے دن صبح اٹھ کر اپنے دل کو دیکھیں آپ کا دل کیا کہتا ہے جو دل کہتا ہے وہ کام کر لو انشاءاللہ اللہ کی قدرت بھی آپ کے ساتھ ہے اللہ کی طرف سے شہریں بھی آپ کے ساتھ اور اگر آپ کہیں امرجنسی میں فسج گئے ابھی فیصلہ کرنا ہے کیا کریں گے سات دن نہیں ہے کیا کرنا ہے اسی وقت اللہ کی طرف روجو کریں استخفار کریں دروت پڑھیں اور سبحان اللہ دفعہ پڑھ لیں اور اسی وقت آپ تین دفعہ پڑھیں اللہم خیر لی وختر لی اللہم خیر لی وختر لی اللہم خیر لی وختر لی اللہ میرے لیے خیر مجھے اللہ خیر دے اللہ میرے لیے خیر کو تو پسند فرما تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل میں سیدھا راستہ ڈال دے یہ استخفارے میں خیر اس کو بلتی ہے جو اللہ سے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اللہ بھول جائے اللہ اس کو بھلا دیتا ہے اللہ مجھے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا بنائے آمین انشاءاللہ